اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں نبید عباس وراتے کے میرا یوٹیوب چینل آن لائن رشتے تو دوستو پرسوں میں نے کل پرسوں میں نے ایک نئی ویڈیو اپلوڈ کی تھی کیلاش پرپوزل کے متعلق کیلاش کی لڑکیوں کے رشتوں کے ریلیٹر تو کافی سارے دوست تھے جو مجھے پوچھ رہے تھے کہ سر اس پہ مزید کچھ ایسی انفرمیشن تھی جو اس میں سے رہ گئی تھی تو اس کے لیے آپ ایک نئی سی ویڈیو بنائیں کہ جو کلاش میں رہنے والی لڑکیاں ہیں تو وہ کون سی لینگویج بولتی ہیں اور کون سی لینگویج جو ہے وہ سمجھ سکتی ہیں اس بارے میں ذرا آپ بتائیں اور دوسرا یہ کہ کیا وہ پنجاب کے کلچر میں جا کے جو ہے رہ سکتی ہیں وہاں پہ جو ہے میچ کریں گی یا اس مطلق ان سے پوچھ کے ہمیں بتائیں تو چند دوستوں کے چند سوال تھے اس وجہ سے میں نے ضروری سمجھا آج اس پہ بھی مکمل تفصیل سے گفتگو کی جائے اس کے علاوہ کافی سارے ایم ایمیسیجز دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جو بھائی میں سے لکھتے ہیں کہ آپ لوگ جائے فیک ہیں آپ لوگ ایسی ویڈیو بنا دیتے ہیں پوسٹ بنا دیتے ہیں اور ریال میں کام نہیں کرتے تو ان سب دوستوں کے لیے سپیشلی آج کی یہ ویڈیو ہے تو اس کو ایسا بالکل نہیں ہے ہم کوئی بھی فیک رشتہ فیک ویڈیو اپنے چینل پہ اپلوڈ نہیں کرتے اگر آپ باقاعدہ طور پہ ہم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سٹیز بتا دیتا ہوں جہاں پہ آپ باقاعدہ طور پہ ہمارے میریج سنٹرل پہ آکے ملاقات بھی کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلا ہمارا میریج سنٹرل میں کیونکہ یہاں پہ کراچی میں موجود ہوں تو اگر آپ یہاں پہ بھی مجھ سے ملنا چاہتے ہیں تو مل سکتے ہیں اگر آپ مجھ سے کنٹیک کر سکتے ہیں کیونکہ میں یہاں پہ آن نہیں یہی کام کرتا ہوں اس کے لئے اگر آپ پنجاب میں موجود ہے پنجاب میں رحیم یار خان میں ہمارا جو ہے میریج بیورو موجود ہے جب آپ ہم سے کنٹیک کریں گے جو لوکیشن آپ پوچھنے کی کوشش کریں گے جب آپ کا وزٹ کرنے کا ارادہ بنے گا تو میں آپ کو جو ہے ان کا نمبر اپنا ہمارا جو وہاں پہ پارٹنر موجود ہے ان کا نمبر اور ایڈریس وغیرہ آپ سے شیئر کرتا ہوں گا اس کے لئے اگر آپ لاہور کے آس پاس رہتے ہیں تو لاہور میں بھی ہمارا میریج سنٹر ہے آپ وہاں پہ بھی جو ہے ہمارے میمبر سے جا کے مل سکتے ہیں ہمارے پارٹنر سے جا کے مل سکتے ہیں فیصل آباد میں بھی ہمارے آفیس کی برانچ ہے اگر آپ وہاں پہ وزٹ کرنا چاہتے ہیں فیصل آباد میں آپ کو قریب پڑتا ہے تو آپ فیصل آباد میں بھی جا کے وزٹ کر سکتے ہیں جا کے میرے متعلق جو کچھ آپ کو تصدیق وہاں سے کرنی ہو کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے آپ لوگوں کو کچھ جو کمیٹس ہوتے ہیں کچھ جو حضرات میسج کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ریائلٹی بھی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سر ہم نے تین تین جگہ پہ ریجسٹریشن فیز دی ہے کسی کو دین ہزار کسی کو پانچ ہزار تو وہ ہمیں ریٹرن نہ ملی نہ واپس ملی ہے نہ ہی کسی نے ہمارا رشتہ کروایا ہے تو ریجسٹریشن کی حد تک میچ میکر جتنے بھی ہیں وہ بات کرتے ہیں جب ریجسٹریشن لے لیتے ہیں اس کے بعد ایک دو میسجز کرتے ہیں اس کے بعد وہ ہمیں بلوگ کر دیتے ہیں ہمیں جواب تک نہیں دیتے ہیں تو میرے بھائی دوہزار اکیس چل رہے ہیں آپ سمجھدار ہیں بغیر کسی تصدیق کے بغیر ویریفکیشن کے کہ وہ میچ میکر ریل ہے یا ایسے ہی بس پوسٹیں لگا رہے ہیں یا ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کسی پر بھی اس طرح سے بروسہ نہ کیا کریں کسی کو ریجسٹریشن فیس وغیر آپ نہ دیا کریں پہلے ایک چیز کی تسلیح کر لیا کریں مثال کے طور پر آپ مجھے جو ہے ریجسٹریشن فیس دے رہے ہیں یا مجھے رشتے کے لیے بول رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ میری تصدیق کریں کہ آیا میں ریل بندہ ہوں یا فیک پوسٹیں کر رہا ہوں یا فیک میرا ایکاؤنٹ ہے یا فیک میں نے یوٹیوب کے چینل بنایا ہوگا کیا صرف میں پرموشن کے لیے چینل کو گروہ کرنے کے لیے نہیں کر رہا ایسا کچھ بھی سین نہیں ہے میرا اپنا اگر آپ ریل ایکاؤنٹ چیک کرنا چاہتے ہیں تو فیس بک پہ میرا نبید عباس کے نام پہ میرا ریل فیس بک ایکاؤنٹ ہے جو کہ کافی پرانا ہے آپ جا کے چار پانچ سار پرانے جا کے وزٹ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں انسٹاگرام پہ آن لائن رشتے کے نام سے میرا اپنا پیچ بنا ہوا ہے فیس بک پہ پیچ بھی بنا ہوا ہے آن لائن رشتے کے نام سے اگر آپ گروپ پہ جائیں تو وہاں وزٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ کے لیے اللاؤڈ ہے کہ آپ اپنی پروفائل چاہے آپ میل ہیں فی میل ہیں آپ کو کسی اپنے ریلیٹیو کے لیے پوسٹ وہاں پہ شیئر کرنی آپ ڈائریکٹ سے فائنڈ کرنا چاہتے ہیں رشتہ اپنے لیے تو بھی میں نے سہولت آپ ساتھ دوستوں کے لیے رکھی ہوئے کہ وہ فری سہولت ہے اس میں میں کوئی چارجز آپ لوگوں سے نہیں لیتا نہ پہ میری وہاں پہ کوئی فیس ہے ضرورت ترشتہ لکھیں گے آپ اس پہ فیس بک پہ گروپ میں سرچ کریں گے ضرورت ترشتہ انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی تو آپ کے سامنے جو ہے میرا گروپ کل کے سامنے آ جائے گا جس میں دقیباً سنتیس ہزار پلس فالور رہے ہیں اس میں تو وہاں پہ آپ اپنی ڈیٹیل وغیر اپنی جو ہے جو رشتے کی آپ کی ڈومینڈ ہے ریکوائرمنٹ ہے تو آپ وہاں پہ پوست کر سکتے ہیں تو ڈائریکلی بھی آپ لوگوں سے جو ہے کانٹیک کر سکتے ہیں اپنے لیے ڈائریکٹ میچ بھی ڈونڈ سکتے ہیں اثر وائز آپ کے پاس اگر ان سب چیزوں کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو آپ مجھے کانٹیک کر سکتے ہیں میں جو ہے آپ کے لیے جلد سے جلد آپ کی میچنگ کے مطابق جو ہے رشتہ آپ کو دکھاؤں گا آپ دوستو بڑھتے ہیں یہ کچھ ضروری ادائیات نہیں جو دینا ضروری تھی آپ بڑھتے ہیں جو میں نے کل کل پر سو ہی پوست کی تھی اور ویس بک پہ میں نے ویڈیو بھی لگائی ہے کہ لاش کی رشتوں کے ریلیٹڈ تو اس کے ریلیٹڈ جتنے میرے دوست موجود ہیں جو سوال کر رہے تھے یا اس کے ریلیٹڈ کچھ پوچھ رہے تھے تو میں آپ سب دوستوں کی جو ہے انفرمیشن میں اضافہ کر دوں مکمل رسپے آپ لوگوں کو بزاست سے بتا دیتا ہوں دوستو کلاش میں اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ دو قسم کے قبیلے موجود ہیں ایک کلاش میں ہے جو کہ نان مسلم ہے دوسرے ہیں جو مسلم ہے اب آپ سوچے گئے کہ وہاں پہ کلاش جو ہیں وہ مسلم جیسے ہیں تو دوست اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو نان مسلم سے مسلم کے ساتھ دیا گئے گئے یا شادی کیے آگے ان کی اولاد ہوئی ہیں تو وہ مسلم ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ان کا جو رینس ہیں جو ان کا کلچر ہے تو وہ سیم جیسے ہمارے ہاں پنجاب میں اس طرح رہتے ہیں کپڑے شنوار کمیس پہنتے ہیں تو اسی طرح ان کا نارمل سا لباس ہے جو عام دور پر کلاشیوں کے لباس ہے اس سے ہوت کر پہنتے ہیں جہاں پہ جب آئیں گے آپ کے گھر میں بھی پنجاب میں چاہے آپ سندھ میں ہیں تو وہاں پہ جو آپ کا ریگولر آپ کا لباس پہنا جاتے ہیں وہی وہ استعمال کریں گے اب بات رہی ہے کہ وہ کونسی لینگویج بولتے ہیں یا کونسی لینگویج سمجھتے ہیں دوستو جن کی ایڈوکیشن میڈل سے میٹرک تک ہے وہ اردو بھی بول لیتے ہیں اردو سمجھ بھی لیتے ہیں اس کے علاوہ ان کی اپنی کلاشی زبان ہے وہ کلاشی میں بات بھی کر سکتے ہیں کلاشی میں میں پڑھتے بھی ہیں وہاں پہ غالباً ان کی آن جو ایڈوکیشن ہے وہ کلاشی میں بھی ہے لیکن کیوں کہ اسکول جو پڑھے جو میٹرک تک بھی پڑھے تو وہ میٹرک لیVEL تک جن کی سٹیڈی ہے تو وہ اردو بول لیتے ہیں ہم کو ردو سمجھنے اور بولنے میں کوئی مشکل نہیں ہے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ چترال میں بھی شادی کرنا چاہتے ہیں تو چترال میں بھی سیم یہی طریقہ کہا رہا ہے چترال میں تقریبا مسلم برادری ہے ساری مسلک وہاں پہ زیادہ درجہ پایا جاتا ہے اہل سنت مسلک سے رشتے موجود ہوتے ہیں وہاں پہ اس کے علاوہ دوستو اب بات رہیے کہ اگر آپ رشتے میں انٹرسٹڈ ہیں اور آپ باقاعدہ طور پہ اس کا چاہتے ہیں کہ پروسس کس طرح ہوتا ہے تو دوستو اس طرح ہوگا جس طرح پہلے ہم یہاں پہ رشتے کروا رہے ہوتے ہیں ایسا سینڈ ان کے ساتھ نہیں ہوتا ہم آپ کو پکچر وغیرہ یا فیملی کا نمبر وغیرہ پروائیڈ نہیں کریں گے ہم آپ کو ریکوئرمنٹ بتا دیتے ہیں وہاں کی آپ اگر انٹرسٹڈ ہوں گے تو آپ ہم سے کونٹیک کریں گے موبائل نمبر میں ویڈیو کے اینڈ میں بتا دوں گا آپ کو آپ مجھ سے آکے مل سکتے ہیں ہمارے جہاں جہاں پہ ہمارے پارٹنر بیٹھے آپ وہاں پہ جا کے ان سے ڈیریکلی فیس ٹو فیس بھی مولاقات کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ ہم سے کونٹیک کریں گے ہم آج سے ایز ای سیکیورٹی لیں گے کچھ نو کچھ ایماؤٹ جو ہے ایز ای سیکیورٹی کیونکہ یہاں سے آپ کو پتہ ہے اگر کراچی سے جائیں تو یہاں سے تقریبا اٹھائی سے تیس گھنٹے کا ٹریولنگ ہے یہاں سے اگر جائیں تو پنجاب سے جائیں تو وہاں سے تھوڑا سا فاصلہ کم ہو جاتا لیکن ہمیں ٹائم نکال کے لئے سپیشلی جانا پڑے گا وہاں پہ سیکیورٹی کلیرنس بغیرہ ہوتی ہے آپ کی وہ بھی کروانی ہوگی آپ کو ساتھ لے کے جائیں گے میں جاؤں گا یا میرے ساتھ میں کوئی پارٹنر آپ کے ساتھ جائے گا تو آپ کو ایسے سیکیورٹی کچھ ایمونٹ دینی پڑے گی کیونکہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف ٹریولنگ ٹور کے لئے وہاں پہ جاتے ہیں اور ٹور کر لیا تو اس کے بعد آپ لوگ کہیں گے بھئی ہم تو بس یہاں ٹور جو ہے معلومات لینے کے لئے آئے تھے ہمارا یہاں پہ رشتہ کرنے کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا بس ہمائے علاقہ دیکھ لیا لوگ دیکھ لیا تو بس ٹھیک ہے تو ایسے میں جو ہمارا وقت جائے ہوگا ہمارا جو بندہ بھی آپ کے ساتھ جائے گا تو لازمی بات ہے ہر کسی کا قیمتی وقت ہوتا ہے تو ایسے سیکیورٹی ہم سے ہم آپ سے اس لیے لیں گے کہ تاکہ ہمیں اس چیز کی تسلیح ہو جائے کہ آپ سیریس ہیں سیکیورٹی آپ نے ہمیں جمع کروا دی ہمارا بندہ آپ کے ساتھ چلا گیا وہاں پہ سیکیورٹی آپ کی اینو سی بغیرہ کے بغیر آپ کو کیلاش میں انٹر نہیں ہونے دیں گے اور دیریکلی کوئی بھی جائے تو وہاں پہ انٹر نہیں ہو سکتا تو آگے کا سارا پروسس ہمارا نمائندہ کروائے گا آپ کے ساتھ جائے گا ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ سے ساری پیلے ایمون لے لیں گے ایسے سیکیورٹی کچھ نہ کچھ آپ نے پی کرنا ہوگا وہاں پہ آپ جائیں گے آپ کو ایک رشتہ دکھائیں گے دو دکھائیں گے چار دکھائیں گے جہاں آپ کا مائنسٹ بن جائے گا وہاں پہ مختلف رشتے موجود ہیں تیرہ سال سے لے کر اوپر آپ جتنے چلے جائیں تو وہاں پہ الاؤڈ ہے ہمارے ہاں سولہ سال ہے کم سے کم لیکن وہاں پہ تیرہ سال کا بھی رشتہ آویلی بل ہوتا ہے مل جاتا ہے آسانی سے اس کے بعد دوستو اگر آپ کو جو لڑکی پسند آ جاتی ہے تو آپ کو کچھ رکم جو ہے ایسے سیکیورٹی جیسے ہم آ رہے ہاں تو کچھ مٹھائی کے طور پر دیتے ہیں تو دوستو وہاں پہ آپ جس بھی لڑکی کو پسند کریں گے تو اس کے جو پیرنٹس ہیں والدہ ہیں ان کو ایسے ایشورٹی ایسے سیکیورٹی جیسے کہتے ہیں کچھ ایماؤنٹ پی کرنی پڑے گی جس سے یہ کلیے رہو کہ ہاں آپ وہاں پہ صرف ویزٹ کے لیے نہیں گئے بلکہ آپ کو لڑکی پسند ہے اور باقاعدہ طور پہ آپ اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں تو اس کے بعد دوستو کیا ہو گیا کہ اس کے پیرنٹس میں سے اس کے مامو یا چاچو کوئی بھی ہے آپ اس کو اپنی معلومات انفرمیشن دیں گے کہ میری یہ ایڈوکیشن ہے میری فیملی کا بیگراؤنڈ یہ ہے میری فیملی میں یہ یہ ہے میرا اپنا گھر ہے میرا کاروبار یہ ہے میری انکم یہ ہے میری ایڈوکیشن یہ ہے جو بھی آپ کی جو ایگزیکٹ معلومات ہوگی آپ نے وہاں پہ ایگزیکٹ معلومات دینی ہوگی ہم پہلے بھی بتا رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں پہ غلط انفرمیشن دیکھ کے آئیں اور جب وہ تصدیق کے لئے آئیں تو آپ کی معلومات غلط نکلے تو جو آپ سیکیورٹی دے کے آئے ہوں گے اگر وہ فیملی ضبط کر لے سیکیورٹی تو اس میں ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی اس لئے آپ جو بھی معلومات وہاں پہ پروائیڈ کریں اتنا کوئی خاص ریسٹیکشن نہیں ہے اتنے کوئی ساختوں لوگ نہیں ہیں لیکن آپ جو بھی معلومات دیں آپ ان کو ایکزیکٹ معلومات دیں تاکہ بعد میں ایسا ان کو نہ لگے کہ یہ فیک لوگ ہیں فرولڈ لوگ ہیں ٹھیک ہے تو وہاں سے وہ آئے گا جو آپ ان کو ٹائم دیں گے اپنی لوگیشن بتائیں گے تو ان کے پیرنٹس میں سے کوئی آئے گا آپ کا گھر بار دیکھے گا یہ ویریفکیشن کر کے وہ آپ پس اپنے قبیلے میں چلا جائے گا ان کو جا کے ریکورٹ کرے گا کہ ہاں میں تسلی کر کے آگیا ہوں جیسا لڑکے نے بتایا تھا ویسے یہ گھر بار ان کا ٹھیک ٹھا کہ ماشاءاللہ سے کاروبار بھی لڑکے کا اچھا ہے فیملی وہ گھر اچھی ہے اس کے بعد بقاعدہ طور پہ آپ لوگ آپ اس میں ٹائم ریسائیڈ کر لیں گے جو بھی ٹائم آپ لوگوں کو لگے گا کہ ہم اس ٹائم پہ آئیں گے اور بقاعدہ طور پہ نکاح کر کے ہم لڑکی کو رخصت کر کے لے آئیں گے تو اس ٹائم پہ آپ جائیں گے وہاں پہ جو وہاں کا کلچر ہے وہاں پہ یہ طور طریق ہے رسم رواج ہے وہاں کا اس حساب سے کیونکہ ہمارے ہاں تو ڈیریکلی اس طرح ہوتا ہے لیکن وہاں پہ کچھ نہ کچھ ایماؤنٹ کے طور پہ فیملیز کو پی کرنا ہوتا ہے اس کا مطلب وہ نہیں ہوتا جیسے بٹانوں میں کچھ ہوتا ہے اصل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایماؤنٹ اس وجہ سے لیتے ہیں کہ وہ جو لڑکی کو جاہیز دیتے ہیں اور جو کچھ ان کے ہاں جو بارات میں ان کے مہمان آتے ہیں ان کے جو ہے رشتہ دار آتے ہیں تو ان کو کھانا وغیرہ ہوگا جو شادی پہ جو کچھ اخراجات لینا دینا ہوگا تو ان کے ہاں مختلف قسم کی رسمیں پائی جاتی ہیں تو اس پہ جتنا بھی خرچ ایکسپینس ہوگا تو وہ لڑکے والے ہی پی کرتے ہیں تو یہ سارا کچھ آپ کو وہاں نکا کے ٹائم پہ کلیئر کرنا ہوگا جو ان کی ریکوئرمنٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے آپ وہاں سے شادی کر کے لڑکی کو لے آ کے واپس مطلب اپنے ساتھ لے کے آ سکتے ہیں اپنے گھر میں تو دوستو اتنی سی مختصر سی چیز ہے اس میں کوئی لمبی چوڑی چیز نہیں ہے نہ کوئی دھوکہ کرنے والی چیز ہے نہ آپ سے اس چیز میں دھوکہ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں ایڈوانس میں ساری پیمنٹ دے دو گئے یا کچھ ایسا سینہ جو وہاں پہ نارمالی کلچر چلتا ہے وہاں کا تو اس کو تو دوستو آپ کو فالو کرنا پڑے گا باقی جب الحمدللہ آپ کا رشتہ ہو جائے گا تو لازمے بات ہماری بھی کچھ نو کچھ مٹھائی بنتی ہے تو وہ لوگ یہ جگہ آپ سیریس ہوں گے تو ہم آپ کے ساتھ پورا کابریٹ کریں گے آپ کے ساتھ پورا تاؤن کریں گے چاہے آپ کیلاش میں شادی کرنا چاہتے ہوں چاہے چترال میں کرنا چاہتے ہوں تو وہاں کی یہ چیز میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی گائیڈ کرتا چلوں کیونکہ آپ لوگوں کو مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ جیسے ہمارے ہاں پنجاب میں یا سن میں شادیوں ہوتی ہیں اس طرح سے نہیں ہوتی آپ کے پاس اگر آپ پیسے والے ہیں آپ کے پاس اچھی جوب ہے اچھی انکم اچھے بزنس ہیں تو ہی آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں شادی ادربائز نارمل حالات میں آپ ہیں اور آپ کے پاس کوئی اچھی انکم کے سورسس بھی نہیں ہیں تو آپ وہاں پہ شادی نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پہ آپ کا خرچہ ہو جاتا ہے کافی کچھ ہو جاتا ہے جتنا یہاں پہ ہمارے انارمل ہوتا ہے تو ایسے شادی وہاں پہ نہیں ہوتی تو آپ کے بعد یہ مائنڈ میں ہونی شاہیے مزید اگر آپ اس میں انٹرسٹیڈ ہوں گے تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو باقی کی جو مزید معلومات ہیں وہ ضرور دے گئیں اگر آپ مجھ سے آکے ملنا چاہتے ہیں تو مل سکتے ہیں کل مسئلہ نہیں most welcome کراچی میں میں رہتا ہوں اس کے لابے میں نے بتا دیا ایک پارٹنر میں موجود ہے رحیم جار خان میں بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں ناہور میں کر سکتے ہیں پیس لبار میں بھی کر سکتے ہیں تو ویڈسپ نمبر میرا نوڈ کر لیں 03457646149 03457646849 اس پہ کال آپ نے بالکل نہیں کرنی ویڈسپ پہ مجھ پہ کانٹیک کرنے میسج کرتے ہیں یا وائس میسج کرتے ہیں مجھے جیسی موقع ملے گا میں ضرور آپ سب دوستوں سے کانٹیک کروں گا آپ کو ریسپانس دوں گا ریپلائی دوں گا کیونکہ آپ ہمیں کال کر رہے ہوتے ہیں بعض وقت آؤٹ آف کنٹریز میں بھی کیونکہ ویڈیو دیکھی جا رہی ہوتے ہیں آپ آؤٹ آف کنٹریز سے کال کرتے ہیں آپ اور ہمارا ٹائم کا کافی ڈیفرنس ہوتا ہے تو بعض وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں تو آپ کی گالہ آ رہی ہوتی لہٰذا آپ وائس میسج چھوڑ دیا کریں تو مجھے جیسی موقع ملے گا تو میں آپ کو ضرور ریپلائی کروں گا تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ مقصدسی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ جہاں تک میری ریسرچ ہے میری تحقیق ہے تو پاکستان میں پنجاب میں کراچی نے ابھی تک واحد شاید ہم پہلے ہی ہیں جو کلاش میں یا چترال میں میریج کروا رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے سروس دے رہے ہیں تو آج سے پہلے یہ سروس کہیں بھی آویلیبل نہیں تھی تو آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ بھی تعاون ضرور کرنا ہے تاکہ ہم اس سلسلے کو آگے وزید بھی لے کے چلیں اور وہاں پہ کیونکہ غریب طبقہ لوگ ہیں تو ان کے ان کے ہاں بھی تھوڑا سا جو ہے پریشانی ان کی بھی کام ہو جائے گی ان کی بھی تھوڑی ہیلپ ہو جائے گی تو دوستو اس ویڈیو کو آگے دوستوں سے شیئر کریں اگر آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کومنٹ باکس میں اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں ہم سے کانٹیک کرنے کے لیے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہمارے پیس بک پیج کا ہمارے انسٹرگرام پیج کا لنک بھی موجود ہے آپ وہاں پہ بھی وزیٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے اگر آپ پاکستان میں کسی بھی سٹی میں یا آٹ آف کنٹری میں بھی شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پہ اور بھی بہت سارے رشتے موجود ہیں آپ ڈیریکلی ہم سے رابطہ کر کے بھی اپنے لئے میچ نکل با سکتے ہیں تو دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا مزید رشتے دیکھنے کے لئے بیل نوٹیفکیشن بھی پریس کر دے تاکہ آپ ساتھ دوستوں نئے آنے والے رشتوں کی ویڈیوز ملتی رہیں تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا ہلا نہیں گئے گا